بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحدید ستہ اسمہ سے پارا سورة الحدید اس کی آیت نمبر سولہ جو ہے اس کا مزشتہ درس میں ترجمہ کیا گیا تھا آگے آیت نمبر سترہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتشارت فرمایا اعلمو جان لو عالم یعلم جانا اعلم عمر کا سیگا ہے اعلمو جانو ان اللہ یحیی الارض اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو زندہ فرماتا ہے بعد موتیہ اس کی موت کے بعد اس کے مرنے کے بعد زمین کی موت کیا ہے کہ اس کا بے آباد اور بنجر ہو جانا اس میں کوئی درخت نہ ہو کوئی پودا نہ ہو کوئی کھیتی نہ ہو تو یہ اس کی موت ہے اور زندگی اس کی حریالی ہے وہاں درخت ہوں پودے ہوں کھیتیاں ہوں پھول کھلیں پھل لگیں غلہ پیدا ہو تو جب قہد سالی ہو بارش نہ ہو تو زمین بنجر ہو جاتی ہے گویا یہ اس کی موت ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش ناظر فرماتا ہے تو اس بارش کے ذریعے وہاں پہ پودے ہوتے ہیں کھیتیاں ہوتی ہیں پھول کھلتے ہیں بھل لگتے ہیں گلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی زندگی ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے پچھلی آیت میں ذکر کی تلقین کی گئی فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے اور جو حق اترا یعنی قرآن پاکس کے لئے جھب جائیں نرم ہو جائیں مائل ہو جائیں تو ذکر کے ذریعے بھی مردہ دل جو ہیں ان میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور ذکر کے ذریعے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں تو جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح ذکر سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے فرمایا کہ جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو زندگی بخشتا ہے اس کی موت کے بعد قد بینا لکم العیات بے شک ہم نے تمہارے لئے آیات کھول کر واضح کر کے بیان کر دیں اللہ کم تاپیلون تاکہ تم سمجھو ان المصدقین بے شک صدقہ کرنے والے مرد والمصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں تصدقہ سے متصدق پھر تاکہ ساتھ سے بدلا اور ساتھ کا ساتھ میں دماغ ہو گیا مصدق ہو گیا اصل میں متصدقن متصدقین اور متصدقات تو بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں وَأَقْرَدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا اور جنہوں نے اللہ تبارک وطعالہ کو قرضِ حَسَنْ دیا جنہوں نے اللہ تبارک وطعالہ کو قرضِ حَسَنْ دے قرضِ حَسَنْ یعنی اللہ تبارک وطعالہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کے تقاضوں کو بھی تورا کرے یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک وطعالہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنی عقبت کو سمارنے کے لیے خرچ کرے پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو حسان جتلایا جائے نہ تقریف دی جائے تو یہ شرائط جب پائی جائیں تو اس کو اللہ تبارک وطعالہ نے اپنے فضل و کرم سے قرضِ حَسَنْ فرمایا کہ گویا تم اللہ تبارک وطعالہ کو یہ قرض دے رہے ہو تو جس طرح کسی کو قرض دیا جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو لوٹائے تو اللہ تبارک وطعالہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں کئی گناہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا فَيُوْدَعِفَهُ لَهُ کہ اس کو اللہ تبارک وطعالہ کئی گناہ کر کے عطا فرمائے گا یعنی اس کا عجر اس سے بڑھ کر سات گناہ ستر گناہ سات سو گناہ یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے تو یہاں بھی فرمایا کہ صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ تبارک وطعالہ کو قرضِ حَسَنْ دیا يُوْدَعَفُ لَهُمْ ان کے لئے کئی گناہ کیا جائے گا یعنی اس کا عجر اللہ تبارک وطعالہ اپنے فضل و کرم سے کئی گناہ عطا فرمائے گا وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور ان کے لئے عزت کا سواب ہے عجر ہے وَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وہ جو ایمان لائے اللہ تبارک وطعالہ اور اس کے رسولوں پر رسل اور رسول کا لفظ جو ہے عام طور پر پڑھنے میں اس میں فرق نہیں کیا جاتا ہے احتیاط نہیں کی جاتی رسل کی جگہ رسول پڑھ دیا جاتا ہے اور رسول کی جگہ رسل پڑھ دیا جاتا ہے رسول واحد ہے اور رسل اس کی جمع ہے تو رسول ایک رسول رسل بہت سے رسول تو اس کے پڑھنے میں خاص احتیاط چاہیے عموماً اس میں غلطی کی جاتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وہ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر اُلَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صدیق ہیں یعنی اللہ رسول پر ایمان لانے والے جب ترقی کرتے کرتے وہ صدیقیت کے مرتبے پر فائد ہو جاتے ہیں وہ شہدہ اور شہدہ ہیں شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ اور ایک شریعت اور پر شہید وہ ہے جو میدانِ جہاد میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے شاہد شہید اس کا معنی ہوتا ہے گواہ شاہدہ یشہدو سے شاہدن اس میں فائل اور شہیدن صفتِ مشبہ کا سیگہ ہے اور اس کی جمع شہدہ تو گواہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے دنیا میں اور آخرت میں آخرت میں پہلی امتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ گواہ ہی دے گا انبیاء اکرام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ آپ تم نے میرا پیغام پہنچایا تو انبیاء اکرام ارز کریں گے یا رب العالمین ہم نے تیرا پیغام پورا پورا پہنچا دیا ان کی امتیں جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے پیغام کو نہیں مانا تھا ایمان نہیں لائے تھے وہ انکار کر دیں گے کہ یا رب زجلال انہوں نے ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام سے فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے تو انبیاء اکرام ارز کریں گے یا رب زجلال تیرے محبوب کی امت ہماری گواہ ہے وہ ہماری گواہ ہی دیں گے کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا حضور کی امت پھر گواہ ہی دیں گے پنچہ دیکھیں قرآن پاک میں دوسرے سپارے کی دوسری آیت ہے وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطًا ہم نے تمہیں درمیانی امت یعنی بہترین امت بنایا لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ جب حضور کی امت گواہ ہی دیں گے تو پہلی امتوں کے کفار جو ہیں پھر اطراز کریں گے کہ یہ تو موجود نہیں تھے یہ کیسے گواہ ہی دے رہے ہیں پھر حضور گواہ ہی دیں گے کہ ہاں یا رب زلجلال میری امت درست گواہ ہی دے رہی ہے یہ درست کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں انبیاء کرام نے تیرا پیغام کما حق کو ہو پہنچا دیا تو پھر وہ خاموش ہو جائیں گے تو فَمَا نِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا تم لوگوں پر دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں یعنی تمہاری گواہی کی تصدیق فرما دیں تو آخرت میں بھی حضور کی امت گواہ اور دنیا میں بھی گواہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت برا آدمی تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت اس کے لئے واجب ہوگی پھر ایک اور جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا حضور نے فرمایا بجابت اس کے لئے بھی واجب ہوگی اور کیا گیا یا رسولہ کیا واجب ہوئی حضور نے فرمایا کہ پہلا جو تھا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ برا آدمی تھا اس کے لئے جہنم واجب ہوگی اور یہ دوسرا شخص جس کے متعلق تم نے کہا کہ یہ اچھا آدمی تھا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لئے جنت واجب ہوگی انتم شہداء اللہ علی الارض تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو یعنی عامت المسلمین جس کی نیکی تقوی پریزگاری کی گواہی دیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور جس کو لوگ برا سمجھیں عام مسلمان وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے تو فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو جس کو تم نے اچھا کہا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور جس کو تم نے برا کہا وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے تو فرمایا وہ جو ایمان دائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہ انہی میں سے صدیقین ہیں اور شہداء ہیں انداربہم اپنے رب کے پاس لہم اجرہم ونورہم ان کے لئے ان کا عجر ہے اور ان کا نور ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وہ جنہوں نے ہماری آیات کو ہماری آیات کا انکار کیا اور جھٹلایا اولائکہ اصحاب الجحیم یہی جحیم والے جہنم والے دوزخ والے ایمان والے اللہ کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں اور ان کے لئے عجر ہے اور نور ہے اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا یہی جہنم والے ہیں اعلموا جان لو اَنَّ وَالْحَيَاتُ الدُّنِيَا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے لَعِبٌ کھیل ہے لَحُون تماشا ہے وَزِينَتٌ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا وَتَقَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال اولاد میں ایک دوسرے پر کسرت بڑھائی چانا تو دنیا کی حقیقت کیا ہے پانچ چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے لَعِبٌ وَلَّحُون وَزِينَتٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَقَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کھیل تماشا زیب و زینت آپس میں فخر کرنا اور مال اولاد میں کسرت چانا یہ ہے دنیا کی زندگی کَمَسَلِ غَيْسِنُ اس کی مثال جیسے بارش غیس بارش اَعْجَبَلْ كُفَّارَ نَبَاتُهُ کفار کا لفظ کافر ان کی جمع ہے کفار تو کافارہ کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا تو وہ چونکہ دل کے اندر کفر رکھتے ہیں اس لیے اس کو کافر اور کفار کہا جاتا ہے یہاں مراد ہے کاشتکار وہ بھی زمین کے اندر بیج جو چھپاتے ہیں پھر بیج اگتے ہیں تو کسان کاشتکار یہاں مراد ہے اَعْجَبَلْ كُفَّارَ نَبَاتُهُ نَبَات اس کی پیداوار اس کی پیدائش بارش کے ذریعے سے جو فصلیں اگتی ہیں انہوں نے کسانوں کو بہت خوش کیا یعنی بارش ہوئی اور ہریالی ہوئی فصلیں خوب اچھی طرح ہوئیں تو کسان بہت خوش ہوئے تو جب سبزہ فصل لیلہا نہیں ہوتی ہے تو کتنی اچھی کتنی بھری معلوم ہوتی ہے لیکن وہ وقتی چیز ہوتی ہے سمہ یہی جو پھر وہ یعنی خوشک پڑ جاتی ہے فَتَرَاهُ مُسْفَرْنَ بس تُو دیکھتا ہے اس کو زرد سمہ یقون و خطامن پھر چورا چورا ہو جاتی ہے بس تھوڑی دیر کیلئے وہ ہوتی ہے پھر خوشک پڑتی ہے زرد رنگ کی ہو جاتی ہے پھر اس کو کار دیا جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے تو یہی حقیقت ہے دنیا کی کہ دنیا میں جب انسان کے پاس قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے تو اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر میں ہی میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں پھر آہستہ آہستہ جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے بڑا اپے کی طرف انسان جاتا ہے پھر نہ وہ جوش رہتا ہے نہ جذبہ رہتا ہے نہ طاقت رہتی ہے نہ قوت رہتی ہے نہ وہ حسن نہ وہ خوبصورتی آہستہ آہستہ انسان کا جسم جو ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے عذاب خود اپنے ہاتھ اپنے کنٹرول میں نہیں تو پھر انسان آہستہ آہستہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے تو یہی جس طرح کھیتی ہے اسی کی مثال انسان کی بھی ہے کہ اس کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں انسان اس وقت سمجھتا ہے کہ یہی چیز ہمیشہ رہے گی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں تو فرمایا کہ اس بادل کی مثال اس دنیا کی دنیاوی زندگی کی جس کی پیداوار نے کسانوں کو بہت خوش کیا بہت تجرب میں ڈالا سمجھتا ہے سمجھ یہی جو پھر وہ خوشک ہو جاتا ہے فَتَرَاهُ مُسْفَرْنَ پھر تو اس کو ذر دیکھتا ہے سمجھ اَقُونَ حُطَامًا پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے اس ذریعے سے اس مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مقامات پہ بھی بیان فرمایا تئیسوہ سے پارا سورہ الزمرت اس کی آیت نمبر اکیس میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا اَلَمْتَرَا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَاعَاً کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش نازل ہوئی فَاسَالَكَهُ يَنَا بِعَ فِي الْأَرْضِ پھر زمین کے اندر جو ندی نالے ہیں ان کے اندر وہ پانی بہتا ہے سُمَّا يُخْرِجُ بِهِ زَرْعَ مُخْتَلِفَاً الْغَالُهُ پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طرح کی کھیتیاں پیدا فرماتا ہے ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں سُمَّا يَهِ جُو پھر وہ خوشک ہوتا ہے فَتْرَاهُ مُسْفَرًا پھر تو اس کو دیکھتا ہے کہ زرد پڑ جاتی ہے سُمَّا يَجَلُو خُتَامًا پھر اس کو چورا چورا کار دیتا ہے اِنَّ فِي ذَا لِكَرَ ذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نصیت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانی زندگی کو سمجھیں کہ انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہے تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ بارش کے ذریعے سے کھیتی لہلہ آنے لگی کہ سال بہت خوش ہوئے لیکن وہ وقتی چیز تھی پھر خوشکوں بھی زرد پڑ گئی اور پھر چورا چورا ہو گئی وَفِي الْآخِرَتِ عَزَابٌ شَدِيدٌ آخرت میں سخت عذاب ہے وَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرِدْدْوَانِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں اب جس طرح انسان زندگی گزارے گا ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا وہ حق دار ٹھہرے گا یا تو عذاب شدید کا یا مغفرت من اللہ وردوان اللہ کی مغفرت اور اس کی ردوان اس کی خوشنودی کا حق دار ٹھہرے گا جو زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارے گا اس کے لیے مغفرت اور ردوان ہے اللہ کی طرف سے اور جو اس کی نافرمانی میں گزارے گا اس کے لیے عذاب شدید ہے تو دونوں چیزیں آخرت میں موجود ہیں انسان جس طرح زندگی گزارے گا اسی کے اعتبار سے پھر آگے اس کا یعنی اس کا انجام ہوگا کوئی عذاب شدید میں ہوگا اور کوئی مغفرت اور ردوان میں ہوگا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی کیا ہے نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے غرور اور غرور پچھلے درس میں بھی اس سے پہلے یہ بیان ہوا تھا آیت نمبر چودہ کا آخری لفظ ہے غرور اور یہاں غرور غین کی اوپر پیش ہے غین کی اوپر جب زبر ہوگی غرور تو یہ اسم فائل کے معنی میں اس وقت استعمال ہو رہا ہے یعنی دھوکہ دینے والا شیطان اور غرور مصدر ہے یعنی دھوکہ تو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے یعنی جب انسان اس دنیا میں اس طرح کھو جائے کہ آخرت کو بھول جائے تو اس نے بہت نقصان کا سعودہ کیا ہے یعنی دنیا کے اندر اس طرح کھو گیا کہ آخرت کو بھول گیا کہ سمجھا کہ دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے اور اس دنیا کو بنانے سوارنے کے لیے سب کچھ کیا لیکن آخرت کو بھول گیا آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو اس نے بہت دھوکہ کھایا یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا کی کیا مثال ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ اس طرح ہے جس طرح ایک پرندہ اڑ رہا ہے ساتھ ساتھ اس کا سایا بھی جا رہا ہے پرندہ اوپر ہوا میں اڑ رہا ہے ساتھ ساتھ اس کا سایا جا رہا ہے تو ایک آدمی اگر پرندے کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے جب پکڑنے کا اس کی محنت رنگ لائے گی اور ایک آدمی سائے کے پیچھے بھاگتا رہے تو ساری عمر بھاگتا رہے سایا اس کے ہاتھ ہے نہیں آسکتا تو آخرت کے لیے انسان کوشش کرے گا محنت کرے گا صحیح سمت کوشش کی محنت کی فائدہ ہوا دنیا کے لیے دوڑ دوب کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ آخر میں حاصل کچھ نہیں ہوا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کے اندر بڑا پیارا مضمون آپ نے بیان فرمایا فرماتے ہیں لوگ دنیاوی زندگی پر اس قدر فریفتہ ہیں کہ انہیں اپنی آقبت سمارنے کی فرصت ہی نہیں ملتی یعنی دنیا میں اس طرح منہمک ہو گئے اس طرح گم ہو گئے کھو گئے کہ آخرت کو بھول گئے تو آقبت وہ سمارنے کی فرصت ہی نہیں ملتی وہ اس کے لیے بڑی سی بڑی تکریف بخوشی برداشت کرتے ہیں اس کے لیے قانون شکنی یعنی قانون کو توڑنا ملت فروشی یعنی اپنی ملت کو بیچ دینا ایسا کام کرنا کہ ساری قوم اس کا نقصان اٹھائے تو فرماتے ہیں اس کے لیے قانون شکنی ملت فروشی وطن سے غداری کے ارتکاب سے بھی باد نہیں آتے اس آیت میں ان کی اس کم ظرفی اور کم عقلی پر انہیں متنبع فرمایا جا رہا ہے دنیا بھی زندگی کے دامن میں جو رنگین کھلونے ہیں ان میں سے ایک ایک کا ذکر کر دیا پانچ چیزیں بیان ہوئی نا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کھیل ہے تماشا ہے سمانے آرائش ہے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد کا حاصل کرنا ہے مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کسرت جانا ہے یہ پانچ چیزیں بیان ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کے دامن میں جو رنگین کھلونے ہیں ان میں سے ایک ایک کا ذکر کر دیا پھر انسان کو جنجوڑا اور اس سے دریافت کیا کہ ان کھلونوں میں سے کوئی کھلونا اتنا قیمتی ہے کہ اسے اس زندگی کا حاصل قرار دیا جائے اگر نہیں تو پھر کرینے دانشمندی یہ ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر سانی کرے فرمایا دنیاوی زندگی کیا ہے لہو و لاب جو بچوں کا کام ہے زیب و زینت ارائے جو عورتوں کا شیوہ ہے تفاخر و تقاثر یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنا ایک دوسرے پر مال اور لاب میں کسر چانا جس میں احمق اور نادان ہی اپنے آپ کو مشہور رکھتے ہیں بندہ مومن تیری زندگی بڑی قیمتی ہے اسے بچوں کی طرح لہو و لاب میں برداشت مر کر تیری ذات بڑی ہی حسین و جمیل ہے تجھے ان عارضی عرائشوں کی کیا ضرورت تجھے اپنے آباؤ اجداد پر اپنے حسب و نصب پر فخر کرنا زیب نہیں دیتا تجھے ہر وقت اپنے آمال حسنہ میں اضافہ کرنے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے یہ نہیں نیک آمال ان کی قصرت اس طرف متوجہ رہنا چاہیے تاکہ تیرے حسن عمل سے تیری ذات ہی نہیں تیری بستی ہی نہیں بلکہ تیرا سارا ملک اور بنی ان نو انسان اسے فیض یاب ہوتے رہے ہیں دولت کے انبار اور اولاد کی قصرت انسان کی عزت میں اضافہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہی معزز و مقرم ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے جگ مگا رہا ہو اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے ایسے چراغ روشن کرے جس سے وہ اندھیری رات جو ہے وہ منور ہو جائے جس طرح کے حضرت سرکار میاں صاحب کا بھی ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ لکھ ہزار بہار حسندی اندر خاک سمانی یہ جو ہے نا جوانی اور قوت طاقت یہ حسن و جبار یہ ساری چیزیں جو ہیں ختم ہونے والی ہیں تو لکھ ہزار بہار حسندی اندر خاک سمانی لا پرید اجی محمد جگ و جروے کہانی کہ کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کریں اچھے لفظوں سے یاد کریں کہ وہ اچھا آدمی تھا جب عامت المسلمین اچھے الفاظ سے یاد کریں گے تو ابھی میں نے حدیث پاک بیان کی کہ جس کو عامت المسلمین اچھا کہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے اور دوسرا حضرت سرکار میاں صاحب کشیر ہے کہ کج وسانہ سا آئیدہ مان کے آفر کرنا جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونجدرنا یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے ایسے چراغ روشن کرے جن سے وہ اندری رات منور ہو جائے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ شادہ من حسن اسلام المرء ترکوہو ما لا یعنی ہے کہ مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر غیر ضروری چیز کو نظر انداز کر دے آگے جو دوسرا حصہ اس آیت کا اس کی تشریح میں فرماتے ہیں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے بارش برستی ہے تو فصل اللہ دہانے لگتی ہیں ان کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر ان کا مالک خوشی سے پھولے نہیں سماتا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تازگی مان پڑھنے لگتی ہے وہ خوش کونے لگتی ہے پھر اس کا رنگ زند پڑ جاتا ہے پھر وہ ریزہ ریزہ اور کر گر پڑتی ہے یہی آل انسان کی زندگی دنیاوی زندگی کا ہے جب اہد شباب کا آغاز ہوتا ہے تو انسان کا چہرہ دلکش جسم قوت و توانائی سے برپور انگ انگ سے زندگی پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہی ہوتی ہے جب جوانی بڑھاپے کی طرف بڑھتی ہے تو رنگت بدل جاتی ہے چہرے پر جھوڑیاں نمودار ہو جاتی ہیں آت پاؤں میں خارہ شگافی کی قوت باقی نہیں رہتی یعنی اپنے کنٹرول میں ہی نہیں رہتے دل میں شیرف گن کی سند پڑ جاتے ہیں نہ وہ جذبہ رہتا ہے نہ قوت طاقت آخر کار زہف کی وجہ سے بستر پر پہلو بدلنا دشوار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ موت کا جھونکہ اس کے چراغ زیست کو ہمیشہ کے لئے بجھا دیتا ہے اسی کے ساتھ ہی اس کی سارے ٹھارٹ بات عزت و اتشام اور قرر و فر کا جنازہ ہو جاتا ہے کسی طرح دنیاوی زندگی میں اگر وہ رنج و علم میں مقتلار آ تو اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے یعنی دنیا کی زندگی کا یہی جو ہے انجام لیکن آخرت کی خوشیاں بھی اگدی ہیں اور رنج و غم بھی ہمیشہ ہیں دونوں چیزیں آخرت کے اندر ہیں عذاب شدید بھی ہے سخت عذاب بھی ہے اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی بخشش اور خوشنودی بھی ہے تو یہ سرہ دنیا کی زندگی عارضی ہے یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اور مسائب و علام بھی عارضی ہیں انسان کی موت کے ساتھ ہی ساری خوشیاں بھی ختم اور تمام تکالیف اور مسائب بھی ختم یہ انسان کی زندگی جس طرح زندگی دنیا عارضی ہے اسی طرح یہاں کی خوشیاں اور اس کے مسائب و علام بھی عارضی لیکن آخرت کی زندگی عبدی ہمیشہ رہنے والی کبھی نہ ختم ہونے والی اور اسی طرح وہاں کی خوشیاں اور غم اور تکالیف اور جو اسائشیں ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے والی فرماتے ہیں آخرت کی خوشیاں بھی عبدی ہیں اور رنج و غم بھی ہمیشہ رہنے والے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں اور عزتوں سے کلارہ کشو کر اپنی اخروی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی خوشیوں اور مصررتوں سے مالا مال کر لیتے ہیں اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی عارضی خوشیوں کے بدلے اپنے نئے جہنم میں عبدی ٹھکانہ جو ہے وہ بنا لیا اب اس سلسلہ میں چند احادیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو مثال کے ذریعے یہ ایک دھوکے کا سمان ہے مل حیات الدنیا اللہ مطاع غلور قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کی بیت سباتی اور اس کی طرف کام توجہ اور آخرت کی طرف توجہ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقین فرمائی چنانچہ سورہ تاہا اس کی آیت نمبر ایک سو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ اَيْنَئِكَ اِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ دُنیا فرمایا کہ جو لوگوں کو دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی احسائشیں عطا فرمای گئی ہیں فرمایا آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھو لِنَفْتِنَهُمْ فِي یہ جو ہے سب آزمائش کے لیے دیا گیا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خیرٌ وَعَبْقَا اور تیرے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق اتا فرمائی اور نیکی کی ذریعے سے اس نے آخرت کو کما لیا یہ اصل چیز ہے جس کو یہ حاصل ہوگی قرآن پاک میں دو مقام آر پہ یہ مضمون جو ہے چودوے سپارے میں بھی اور سوڑے میں احادیث مبارکہ اس سلسرہ میں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من اسبہ وہمہ الدنیا شتت اللہ علیہ امرہ ہوں کہ جس شخص نے صبح کی اس عالم ہے کہ اس کو صرف دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے دنیا بھی بس آخرت کو بھول کر فراموش کر کے دنیا کی فکر میں اس طرح گم ہے کہ بس دنیا ہی دنیا تو فرمایا جس نے صبح کی دنیا کی فکر میں اللہ تبارک وطاللہ اس کو پریشان حال رکھے گا اور اس کے اہل وآیال کو متفرق کر دے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقع کر دے گا یعنی دنیا جتنی مرضی ہے اس کے پاس آ جائے اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقع ہی ہوگا اور مل گئی پھر بھی کہے گا یہ ابھی تھوڑی ہے یہ تو ایسے ختم ہو جائے گی ابھی بھی تھوڑی ہے ابھی بھی تھوڑی ہے ابھی بھی تھوڑی ہے بس وہ بھاگا جا رہا اس کے پاس اس کے پیچھے بس بھاگا جا رہا تو فرمایا اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقع کر دے گا یعنی دل کے اندر فقر ہوگا چاہے دنیا اس کے پاس جتنی بھی آ جائے دل اس کا جو ہے وہ غنی نہیں ہوگا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَكْ دُنِيَا إِلَّا مَا كُتِبَالَهُ اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا آگے فرمایا وَمَنْ أَسْبَحَ وَحَمُّهُ الْآخِرَةِ جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کو آخرت کی فکر ہے اپنی آخرت کی فکر ہے اس کو اس حال میں اس نے صبح کی جَمَعَ اللَّهُ لَهُ حَمَّهُ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مطمئن رکھے گا اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا اور اس کے دل کو مستغنی کر دے گا دل کے اندر گناہ آ جائے گا اور اس کے پاس دنیا وَأَتَتْهُ الدُّنِيَا وَحِيَا رَاغِمَةٌ دنیا زلیل و خار ہو کے اس کے پاس آ جائے گی تو آخرت کی فکر ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس پہ کرم فرمائے گا اور آخرت بھی ملے گی اور جس کو صرف دنیا کی فکر ہے آخرت کو بھول چکا ہے تو دنیا اس کو نہیں ملے گی مل بھی جائے گی تو پھر بھی وہ فقیر ہی دے گا فقر و فاقہ اس کے دل کے اندر ہوگا دل میں گناہ نہیں ہوگا ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازا رائیتم الرجلہ قد اُعْتِيَا زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةُ مَنْتِقٍ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کو دنیا میں زُهْد یعنی دنیا کی طرف اس کی توجہ کم ہے آخرت کی طرف اس کی پوری توجہ ہے ساری توجہ آخرت کو سمارنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے تو دنیا میں زُهْد بے رغبتی ہے آخرت کے اندر رغبت ہے اور دوسری چیز فرمایا قِلَّةُ مَنْتِقٍ کم گوئی زیادہ بولتا ہے نہیں زیادہ بولنا بھی جو ہے نا ہر وقت انسان جب بولتا ہے رہے تو یہ بھی دل کو مردہ کرتا ہے اور جتنا زیادہ انسان بولے گا اتنی ہی زیادہ وہ غلطیاں بھی کرے گا تو اتنی ہی زیادہ پھر نقصان بھی اٹھائے گا تو کم گوئی یہ بھی جو ہے دو چیزیں فرمایا کہ دنیا میں زُهْد بے رغبتی ہے اور کم گوئی کم بولنا یہ دو چیزیں جس کو عطا کی گئی فرمایا فَقْتَرِبُ مِنْهُ تم اس کا قرب حاصل کرو فَإِنَّهُ يَلْقَ الْحِكْمَتَ کہ اس کو حکمت دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو دانائی دی گئی ہے ایک حدیث پاک میں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نور ماں سے روایت ہے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذْحَدْ فِي الدُنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ دنیا میں بے رغبتی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا وَزْحَدْ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی کرو یعنی کسی کے پاس والا دولت دیکھ کے انسان ناشکری ناشرو کر دے اور یعنی ایسی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے زمرے میں آئیں نہیں بلکہ فرمایا جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں ان سے بے رغبتی کرو يُحِبُّكَ النَّاسِ لوگ تم سے محبت کریں گے دنیا میں بے رغبتی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان سے بے رغبتی کرو لوگ تم سے محبت کریں گے چنانچہ دیکھئے اسی سلسلہ میں اسی مضمون کو آگے بڑھائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا نَازَرَ أَحَدُكُمْ اِلَا مَنْ فُدِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْزُرْ اِلَى مَنْ هُوَا أَسْفَلَ مِنْهُ مِمْ مَنْ فُدِّلَ عَلَيْهِ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کو یعنی تمہارے مقابلے میں تمہاری بے نسبت زیادہ مال و دولت اور حسن و جمال عطا کیا گیا دنیاوی نعمتیں اس کے پاس تم سے زیادہ ہیں تو پس چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے مِمْ مَنْ فُدِّلَ عَلَيْهِ جس کے اوپر اس کو فضیلت دی گئی ہے یعنی اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس دنیاوی مال و دولت یا دنیاوی حسن و جمال مجھ سے کم ہے بجائے اس کو دیکھنے کے جس کے پاس دنیاوی نعمتیں مال و دولت حسن و جمال زیادہ ہے اس کو دیکھنے کے اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس یہ چیزیں کم ہیں کیوں؟ اگر انسان کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے کہ جس کے پاس دنیاوی نعمتیں زیادہ ہیں تو پھر ناشکری پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان شکوا اور شکایت کرے گا کہ اس کے پاس تو یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے اس کو یہ ہے میرے پاس یہ تو ناشکری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا انکار اس کے دل میں پیدا ہوگا لیکن جب انسان اس شخص کو دیکھے کہ جس کے پاس یہ چیزیں کم ہیں تو پھر شکر کا جذبہ ہوگا انسان کے دل کے ادھر پیدا ہوگا چنانچہ حضرت شیخ صدی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حقائط جو ہے کو ادکل کی ہے اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نمال پڑھ کے دمشقی مسجد سے باہر نکلا تو گرمی تھی زمین جو ہے تاپ رہی تھی اور میرے جوتے بھی ٹوٹے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ لوگ ذرک برک لباس پہنے ہوئے امدہ قسم کے جوتے پہنے ہوئے کوئی گھوڑے پہ سوار کوئی کسی سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور میں پیدل جوتے گسیڑتا ہوا جا رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ یہی ابھی میں سوچ رہا تھا ابھی میں شہر کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک ایسا شخص نظر آیا جس کی ٹانگیں نہیں تھی فرماتے ہیں فوراں میں سجدے میں گر گیا کہ یا رب ذر جلال اگر میرے پاس سواری نہیں ہے یا امدہ قسم کے جوتے نہیں ہیں تو کم از کم تو نے مجھے ٹانگیں تو سلامت عطا فرمائی ہیں تیری مخلوق میں تو وہ بھی ہیں جو بیچارے گسٹ گسٹ کے چارے ہیں جن کے پاس جن کو ٹانگیں بھی نہیں دی گئی تو اس لیے فرمایا کہ جن کو دنیا میں تم سے فضیلت دی گئی ہے مال میں یا خلق میں حسن و جمال میں مال و دولت میں دنیاوی اسائشوں اور راحتوں میں ان کو نہ دیکھو کہ ان کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے گھر میں اس طرح کا سمان ہے اس کے صوفے ایسے ہیں اس کا کچن ایسا ہے اس کا یہ ایسا ہے اس کی سیٹنگ ایسی ہے اس کے بیڈ روم ایسے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب انسان کے دل کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے انسان ان کو دیکھے کہ جس کے پاس یہ نعمتیں کم ہیں ان کو دیکھے گا تو پھر شکر کا جذبہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہوگا تو اس لیے فرمایا اوپر والوں کو نہ دیکھو نیچے والوں کو دیکھو ہاں جب عمل کا مرحلہ آئے تو پھر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو نیچے والوں کو نہ دیکھو کہ جب دیکھو گے تو میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں وہ تو ایک ہی وقت آتا ہے تو انسان کے دل کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہوگا نہیں یہ دیکھو کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو وہ تاجد بھی پڑھتا ہے شراغ بھی پڑھتا ہے چاشد بھی پڑھتا ہے نفلی روزے بھی رکھتا ہے صدقہ خر تو اوپر والوں کو عبادت کا مرحلہ آئے تو پھر اوپر والوں کو دیکھا جائیں تو پھر انسان کے دل کے اندر عبادت کا اور جذبہ پیدا ہوگا اور اگر اپنے سے کم والوں کو دیکھے گا تو پھر تکبر اور غرور پیدا ہوگا میں تو بڑا نیک ہوں میں تو یہ کرتا ہوں وہ یہ بھی نہیں کرتا میں یہ کرتا ہوں پھر تکبر اور غرور پیدا ہوگا اور جب اپنے سے زیادہ نیک متقیم پریزگار علم والے کو انسان دیکھے گا تو پھر اس کے دل کے اندر بھی جذبہ نیکی کا اور علم حاصل کرنے کا پیدا ہوگا تو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے ہو کہ نہ شکری پیدا ہوگی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا دینی اعتبار سے علمی عملی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ اور نیکی کا اور حصول علم کا جذبہ پیدا ہو نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر تکبر اور غرور انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ بار بار یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور غرور ہے اب دنیا کہتے ہیں کس کو اس کی ڈیفینیشن بھی بڑی ضروری ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہیں ہوتا اور کوئی دنیا میں نہ ہو کر بھی دنیا میں ہوتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں گیا تو دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑا ہوا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے نا ہاتھ اس طرح بڑھائیں تو ہاتھ اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں رو رہا ہے تو میں نے بزاہت دیکھا کہ بڑا درد والا آدمی ہے پھر میں نے کہا چلو کوئی صاحب دل تھے ذرا دل کی طرف توجہ کریں جب اس کے دل کی طرف توجہ کی تو دیکھا دنیا میں کھویا ہوا ہے بظاہر تو بڑا وہ رو رہا ہے لیکن دل اس کا دنیا میں کھویا ہوا ہے میں نے کہا تو کیسی جگہ پہ کیا کر رہا ہے اور دل تیرا کہاں لگا ہوا ہے پھر فرماتے ہیں میں اس سے باہر نکلا حرم شریف کی باہر دیکھا بزار میں گیا تو ایک شخص بہت بڑی اس کی دکان ہے مالک اور وہ بیٹھا ہوا ہے اب نوکر خاتم ادھر سے کوئی آ رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے کوئی کیا ہے تو میں نے کہا بظاہر تو بڑا دنیا دار ہے دل کی طرف توجہ کی تو دل اس کا لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح تو ایک آدمی خانہ کعبہ میں بیٹھ کر وہ رو رہا ہے لیکن دل اس کا کہیں اور ہے اور ایک بزار میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دل اس کا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو دل کا درست ہونا بھی ضروری ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا چیست دنیا دنیا کس کو کہتے ہیں جس کی مضمت بار بار بیان کی کہ یہ قرآن پاک میں حدیث پاک میں کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَعُ الْغَرُورِ دنیا کے زندگی دھوکے کا سمانہ ہے وہ کیا چیز ہے اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے فرماتے ہیں چیست دنیا اَلْ خُدَا غَافِلْ شُدَنْ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا وہ یعنی وہ دنیا کی زندگی میں منہمک ہے جس نے آخرت کو فرابوش کر دیا اللہ سے غافل ہو گیا وہ دنیا میں ہے نیک و ماشو نکرہ و فرزند و زن یہ جو ہے نا کپڑے چاندی فرزند و زن بیوی بچے اس کا نام دنیا نہیں ہے دنیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونے کا اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاؤ لگا کے بیٹھا ہے تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ دنیا دار نہیں ہے اور اگر اس کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ بیوی بچے نہ سونا چاہتی نہ مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل اللہ کی طرف نہیں لگا ہوا ہے تو وہ دنیا دار ہی ہے وہ دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے تو چیست دنیا از خدا غافل شدن اللہ سے غافل ہو جانا اسی کا نام دنیا ہے ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے ساتھ ہی آخرت کو حاصل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت دیا انہوں نے اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کیا اسی سے انہوں نے آخرت جو احسامات پر آری حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو تین مرتبہ انہوں نے اس دنیا کے مال سے جنت خرید لی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال و دولت خرچ کیا حضور نے فرمایا عثمان کے لئے جنت واجب ہو گئی تو دنیا کا مال خرک کر انہوں نے آخرت کمالی تو کیا ہے چیست دنیا از خدا غافل شدن نے کماش و نکرہ و فرزد و زن کہ یہ لباس سونا چاندی بیوی بچے اس کا نام دنیا نہیں ہے دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر چلتی ہے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی کشتی تب ہی چلے گی جب پانی ہوگا تو کشتی جب تک پانی کے اندر ہے اس وقت تک درست ہے اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو پھر گھر کو جائے گی کشتی پانی میں رہے تو چلتی رہے گی پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی تو انسان دنیا میں رہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر دنیا انسان کے اندر آ جائے دل میں بس جائے انسان آخرت کو بھول جائے اور دنیا ہی دنیا اس کو بنانے کے لیے اس کو سوارنے کے لیے سب کچھ کرے تو فرمایا پھر اب وہ یعنی کشتی پانی میں نہیں ہے بلکہ پانی کشتی میں آ گیا اور اب وہ اس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے تو انسان دنیا میں رہے دنیا دل کے اندر نہ آئے بس انسان دنیا میں رہے کہ اس زندگی کو گزارنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے تو فرمایا جیس دنیا از خدا غافل شدن اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جانے کا نام ہی دنیا ہے چاہے اس کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہ ہو جو اللہ سے غافل ہو گیا وہ دنیا دار ہے اور جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی وزاری اور مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرج کیا تو وہ دنیا دار نہیں ہے وہ اللہ والا ہے آگے فرمایا ترکِ دنیا ہر کے کرد اززودِ خیش پیش آمد پیشے ہو دنیا سے پیش اور یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے تو دنیا زلیل و خار ہو کے اس کے پاس آ جاتی ہے جیسا کہ ابھی حدیث پاک میں گزرا کہ یہ دنیا خود بخود زلیل و خار ہو کے اس کے پاس آ جائے گی بزرگ کے اس کے ایک مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ انسان یہ سایہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اگر سورج کی طرف مو کر کے انسان چلے گا سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا اور اگر سورج کی طرف پشت کر کے چلے گا تو پھر سایہ اس کے آگے آگے چلے گا تو یہی حال دنیا کا ہے تو دنیا کے پیچھے باگے دنیا آگے آگے باگتی ہے دنیا کو پشت کریں دنیا پیچھے پیچھے آتی ہے تو فرماتے ہیں تر کے دنیا ہر کے کرد از زہد خیش پیش آمد پیشے ہو دنیا سے پیش پہلے سے بڑھ کے دنیا اس کے پاس آ جائے گی زندگی در مردن و در محنت است آب حیوان در درونے ظلمت است مولانا الروم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی مرنے اور محنت کرنے میں یعنی محنت اور مشکت کے اندر زندگی ہے آخرت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی مشکت کرنی پڑے گی بغیر محنت اور مشکت کے آخرت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے اس کے لئے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے بغیر محنت کے دنیا بھی نہیں ملتی تو آخرت کے لیے تو اس سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی فرماتے ہیں آبِ حیوان در درونِ ظلمت وہ جو آبِ حیوان ہے نا آبِ حیات کا چشمہ ہے وہ اندیرے کے اندر ظلمت کے اندر ہے اس کے لیے انسان کو محنت کوشش کرنی پڑتی ہے تو آخرت کے حصول کے لیے بھی انسان کو محنت اور کوشش کرنی پڑے گی ارام چھوڑنا پڑے گا اور مشکت برداست کرنی پڑے گی تب جو آپ کے آخرت ملے گی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو توفیق اطافہ ملے گی